ہیلو دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج آپ کے ساتھ میں ایک بہت ہی خوفناک واقعہ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ واقعہ میں نے ریڈٹ سے لیا ہے جس شخص کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اب انہی کے پوائنٹ او ویو سے یہ واقعہ سنتے ہیں میرا نام عبدالجعفر ہے میں سعودیہ میں رہتا ہوں ہم چار دوست ہیں ہمیں گھومنے بڑھنے کا بہت شوک ہے جس کی وجہ سے ہم ایک سے دوسرے شہر میں ٹریولنگ کرتے رہتے ہیں تو ایک بار ہم چار دوستوں نے مدینہ سے جدہ جانے کا پلان بنایا تو ہم جب ٹریول کرتے ہیں تو کوئی بھی نئی گاڑی جو لانچ ہوئی ہوتی ہے ہم اسی پر ٹریول کرتے ہیں تو اس بار بھی ہم نے ایسے ہی کیا ایک نئی گاڑی لانچ ہوئی تھی جس کا نام تھا سوناٹا تو ہم چاروں دوستوں نے یہ گاڑی بک کروائی اور مدینہ سے جدہ کی طرف نکل پڑے ہم گاڑی تیز سے لاتے ہیں اس لئے ہم ایسے راستے کا انتخاب کرتے ہیں جس پہ کیمراز وغیرہ نہ ہوں یعنی کہ وہ راستہ سنسان ہو تو اس بار بھی ہم نے ایسے ہی کیا راستہ بہت ہی سنسان اور سگنل فری تھا ہم نے گاڑی اس راستے پہ دھڑانا شروع کر دی ابھی آدھا راستہ ہی گزرا تھا کہ ہمیں اچانک سے بہت تیز بھوک لگ گی ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کھانا کہاں سے گھیں ہماری نظر بھائر کی طرف پڑی ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں پہ کوئی لنگر کا انتظام ہے وہاں پہ کافی زیادہ گاڑیاں ایک لائن میں کھڑی تھی اور دیکھو پہ کھانا پک رہا تھا تو ہم لوگوں نے بھی اپنی گاڑی سائٹ پر لگائی اور اندر کھانا کھانے کے لیے چلے گئے جیسے ہی ہم ٹیبل پر بیٹھے ہمیں کھانا سرف کر دیا گیا کھانے کی مہک بہت ہی اچھی آ رہی تھی لیکن وہاں ایک عجیب بات یہ تھی کہ وہاں پہ سارے لوگ اپنی آنکھیں نہیں جھپک رہے تھے اور وہ سب ہمیں ہی دیکھے جا رہے تھے ہماری عادت ہے کہ ہم کھانے سے پہلے دعا وغیرہ کرتے ہیں تو اس بار بھی ہم نے ایسا ہی کیا تو ہم سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگنا سٹارٹ کی ہم سفر پر رہے ہیں اس لیے ہم نے آیتل کرسی بھی پڑی ہم آنکھیں بن کر کے دعا مانگ رہے تھے جیسے ہی ہم نے اپنی دعا ختم کی اور اپنی آنکھیں کھولی تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا اور ہم چاروں دوست ایک پہاڑ پر بیٹھے ہوئے تھے کھانا دیگیں اور گاڑیاں سب ایک دم سے غائب ایسا لگ رہا تھا یہاں پر کچھ ہوا ہی نہیں یہ ہیلوسینیشن تو نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ ہم چاروں دوست ایک ساتھ تھے اور ہم سب نے وہ تمام منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ سب جنات تھے اور آیتل کرسی پڑھنے کی وجہ سے وہ سب غائب ہو گئے پھر ہم لوگ وہاں سے اپنی گاڑی کی طرف بھاگے اور گاڑی میں بیٹھ کر فور ہی وہاں سے نکل گئے تو یہ تھا آج کا واقعہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اس واقعہ سے ہمیں نصیت ملتی ہے کہ ہم جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو آیتل کرسی وغیرہ پڑھ لیا کریں اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی تو اس سے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں